جتنی استطاعت ہو اتنی استطاعت میں ولیمہ ضرور کرنا چاہیے اسی طرح جہاں ایک غلط رسم جو ہمارے پاس آگئی وہ یہ ہے کہ جب رشتہ قیہ ہو جاتا ہے تو لڑکا لڑکی کو لڑکی لڑکی کو مہرم سمجھے لگتے ہیں منگیتر کو میانسی کو سوچر کو اپنے وہ مہرم سمجھے لگتے ہیں اور پھر ایک ہینسٹ ادھر جلاتا ہے ایک ہینسٹ یہاں جاتا ہے یہ نمبر تو یہ نمبر پری بچہ کہا ہے اساوہے میں پڑھا ہے تو کیا تو ادھر بات چل دی ہنہوں کے بچے پڑھا ہے کہ آخر ہے کامیتر میں بچے کام solche کے پجے ہڑھا ہے کہ ادھر بات چلدی ہمام میں تو کیا ادھر بات چل دی کالج ہ span خلی آفیس میں پستب کیا چل جاتا ہے تو بلے ادھر وات چلدی کیوں کہ اس نے اس نمبر کو مہرم سمجھے لگتا ہے دننا بنا ہوں اور بیمار ہوگا تو انہوں آ رہے دننا بیمار ہوگا تو آپ بیمار ہوگا آئے پہے کر کے چھوڑے آئے آگر اس کا پہے کرے اسی مجلس میں نکاح کا خدبہ پڑا جائیں گا نکاح کر دیا جائیں گا مجلس آئے گی ہونی دو سال بعد کو مسنا نہیں ہے اب رہو آو پیو گھومو پیرو جو کھنا ہے اس لیے کہ تم نیا اور بھی بھی ہو مجلس آئے گی جب بھی ہوں گی تو ہوں گی ٹھیک کو مسنا نہیں چھوڑے گی لیکن وہ چھوڑ کے ہم نے ایک نیا طریقہ نکالا بفر زون وہ کیا ہے بفر وہ رسم مانگیتر مانگنی اور بس مانگنی کیا ہوئی وہ اس کے گھر کا ہو اور یہ اس کے گھر کی ہوئی شادی نہیں لگی اور مانگنی چھوڑ گئے تو کہ سر کے ہاتھ مانگی بیر آگر ہو جاتا ہے کیونکہ بدنا نہیں ہوگی کہ دنیا میں جنگی پھر لی اب پریشان دوسری کے لیے لہٰذا مانگیتر جو ہے مہرم نہیں ہوتا اس سے باقشیت وہ درست نہیں ہوں گی سوائے شرعی مسئل کے کہ آپ کا مانگیتر ہے وہ مفتی ہے لیکن اسے داخل کا اب شرعی مسئل آپ کو پوچھ رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے داکٹر ہے وہ جناب بلکانے جاتے سے پہلے کہ ٹھیک ہم جو مدین مدین ہے اس کے علاوہ بات کی اجارت نہیں دی جائیں اسی طرح وہ کام جو نکاح میں جائے